اسلام علیکم میں ہوں احمد ادنان تارک اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل احمد ادنان سٹوریز پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ کی طرح پھر آج آپ کو ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمیشہ میں ایک ریچول ہے آپ کو میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کو مزید ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں گی اور وہ بیل آئیکن اس کا دبا دیں اور اس کو شیئر کریں لائک کریں اس میں پروگرام جتنے بھی میرے ہوتے ہیں ان میں ڈاکٹر میراج سادہ صاحب جو لاہور میں ڈرمیٹالوجیسٹ ہوں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ یہ بادشاہت کر کے یہ کیا ہوتا ہے تو ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دوتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل احمد ادنان تارک احمد ادنان سٹوریز کو سبسکرائب کریں آج ہمارے جو سنیرے عدیب ہیں ان کا نمبر تیرہاں ہے اور ان کا نام ہے راز یوسفی صاحب تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں دوزر دس میں جب میں اپنی دائیں ٹانگ کے سن ہو جانے کی وجہ سے بستر تک محدود ہو گیا تو میں نے فیروز سنز اور شیخ علاملین سنز کے بچوں کے پرانے ناولز کو ڈھونڈنے کے بہانے بستر کو چھوڑا اور سخت تکلیف کے عالم میں ان کو تلاش کرنا نکل پڑا کوئی کتاب کہیں سے ملی تو کوئی کہیں سے اور ہر کتاب کو ڈھونڈنا ایک قصہ بن گیا یا سفر نامہ بن گیا راز یوسفی صاحب کی نیلہ توتا اور دو یتیم نہیں مل رہی تھیں جعوید اختر صاحب کی ویران ملکہ دور دور نام و نشان نہیں تھا نیلہ توتا بچپن میں میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک تھی جب تک یہ کتاب مل نہیں گی اس کا ملال ہر وقت مجھے ہوتا رہتا تھا میں کچھ اور تو کر نہیں سکتا تھا تکلیف اتنی تھی کہ میں لیٹ بھی نہیں سکتا تھا میری بیوی کو مسروف رہنا پڑتا تھا مواز میرا بیٹا تب دس سال کا تھا اور جب سے وہ پیدا ہوا تھا میرے ساتھ ہی سوتا تھا میری بیٹی تزین تین سال کی تھی اور انڈریک صرف ایک سال کا تھا میں گھر میں رہتا ہوا بھی اکیلا ہو گیا تھا اس لئے ضروری تھا کہ میں باہر نکلوں گاڑی کے پیئے ہی دراصل اب میری ٹانگیں تھیں گاڑی چلتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں چل رہا ہوں اب کوئی اور کام تو تھا نہیں لہذا میں نے اپنے شوق کی اندہ دھن پیروی کی ان دنوں میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ نیلہ تو تھا پتہ نہیں کس علماری میں پڑی ہوگی یا اس کا مالک کون ہوگا مجھے اب کبھی یہ کتاب ملے گی بھی یا نہیں ان دنوں کمالیہ میں میرے ایک دوست کے عزیز انتقال کر گئے تھے میں نے ان کے گاؤں افسوس کرنے جانا تھا میں نے اپنے عزیز دوست علیہ آس کو ساتھ لیا میرا ڈرائیور اسلام میرے ساتھ تھا اور علیہ آس کا چہتہ ذات بھائی سناولہ بھی ہمارے ساتھ تھا علیہ آس اور سناولہ دونوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے دونوں کو پیشہ کھیتی بڑی ہے بچوں کے ناولز کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں لیکن میری ان ناولز کی گردان کی ویسے علیہ آس اور سناولہ کو بھی کئی ایسے ناولز کے نام یاد ہو گئے تھے دو چار دن بعد اگر ہماری ملاقات ہوتی تھی تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ سنائش ایک صاحب آپ کو نیلہ توتہ مل گیا ہے یا کہیں سے ویران محل کا کوئی سراغ لگا ہے انہوں نے مزاگ کرنا اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے مجھے تانہ مارا ہے کیونکہ بیماری کی وجہ سے میں چٹیرا تو ہو ہی چکا تھا اصلا میرا گنمن بھی تھا اور ڈرائیور بھی وہ بہت تیز آدمی تھا اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ شاید آپ پولس کی نوکری میں دوبارہ کبھی نہیں کر سکوں گا اسے میرے بارے میں افسوس تو تھا ہی لیکن زیادہ اسے اپنی ڈوٹی روزی کا فکر تھا میں تو اسے تنخواہ دیتا ہی تھا لیکن میری آنکھ بچا کر وہ تھانے میں کچھ نہ کچھ ایرہ پیری کر کے پیسے کما ہی لیا کرتا تھا وہ اتنا مایوس تھا کہ کئی دفعہ اس نے اس بات کا برملہ اظہار بھی کیا لیکن میری عذاب موجودگی میں کہ ہو سکتا ہے شیخ صاحب کی دائن ٹانگ کاٹ دی جائے یا جب میں گاڑی میں بیٹھ کر مختلف شہروں میں جا کر کتابیں ڈھونڈتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ اب مجھے پاگل سمجھتا ہے جس کے ذہن پر اس بیماری نے اثر ڈالا ہے خیر ہم نے کمالیہ کا سفر کیا کمالیہ کے بارے میں مکمل جانتا تھا کیونکہ دو دفعہ میں تھانا سٹی کمالیہ کا ایس تیچو رہ چکا تھا اور پھر جب میرے دادا ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تو کمالیہ میں ہی اپنا گھر بنایا لیکن کمالیہ سے بیس مل دور چیچا وطنی کے بارے میں میرا خفیہ پروگرام تھا کہ پتا کر کے آؤں گا ہو سکتا ہے چیچا وطنی میں کوئی لائبریری بکایا ہو لیکن میرے پروگرام کی اگر بھینک بھی میرے ساتھیوں کے کانوں میں پڑ جاتی تو شاید وہ میرے ساتھ فوتیتگی والے گھر بھی جانے سے انکار کر دیتے خیر ہم کمالیہ سے فار ہوئے تو میں نے داؤ سے دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ چیچا وطنی بھی ایک فوتیتگی ہوئی ہے ذرا ادھر سے بھی ہو لیں تو یوں میں انہیں ساتھ لے کر چیچا وطنی روانہ ہو شہر میں داخل ہوئے تو بائیں ہاتھ مجھے ایک جلد ساتھ کی دکان دکھائی دی وہ میرے کام کا آدمی تھا میں نے دوستوں کو کہا اس سے پتا پوچھتے ہیں حوصلہ کر کے میں گاڑی سے اترا اور اس کے کان میں پوچھا کہ کیا یہاں کوئی لائبریری بھی ہے تو اس نے مجھے جناح لائبریری کا بتایا جب ہم مطلوبہ مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ پرانی ترس کیے کتابوں سے بھرپور لائبریری جس میں کتابیں تو ہیں لیکن ہم پر بے تہشہ مٹی ہے غور سے دیکھے تو دیمک لگنے کا بھی آغاز ہو چکا ہے میرے دوستوں کو میرے دھوکے کا معلوم ہو چکا تھا اس لائبریری کے بالکل سامنے ایک جوس اور ملک شیک کی ریڑی کھڑی تھی لائبریری کے سامنے شیشے سے بنے ہوئے کاؤنٹر پر پرانے ترس کی فیرست کتب بنی ہوئی پڑی تھی جو پرانی ترس کی بھی تھی اور بہت پرانی بھی تھی ان میں بچوں کی کتب کی فیرست بھی تھی اس کی ورگردانی سے معلوم ہوا کہ جیسے میں اتنی جدوجہد کے بعد اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا ہوں اس فیرست کتب میں نیلا توتا بھی تھی تو ویران محل بھی ان دو کتابوں کے درمیان جن کتب کو پا لینے کی میری تمنہ تھی وہ سب کتب بھی موجود تھی میں نے ساتھ والی دکان سے اس لائبریری کے مالک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ملک شیخ والی ریڈی بھی انہی کی اور وہ نماز پڑھنے گئے آپ فون کر لیں میں نے نمبر لے کر فون کیا تو تارک صاحب لائبریری کے مالک سے میری بات ہوئی اور میں نے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے انہیں اپنا تعرف کروایا میرے دل میں صرف کھٹکا اس بات کہا تھا کہ کاش یہ کتابیں بکنا گئی ہوں ورنہ لائبریری کے باہر ملک شیخ کی ریڈی اس بات پر مو چڑھا رہی تھی کہ لائبریری کے دن لد گئے ہیں اس لئے کتابیں ہوئیں تو مالک مجھے بیچنے میں بلکل نہیں ہچ کچائے گا لیکن اس سوچ کے بلکل معاملہ الٹا نکلا تارک صاحب نے میری بات سنی اور کہا کہ وہ کسی قیمت پر اپنی کتابیں بیچنا نہیں چاہتے میں نے درخواست کی کہ میرے بانی فرما کر دیدار تو کروا دیں تو وہ دکان پر آگئے تو میں نے انہیں درخواست امیز دھمکی دی کہ اگر انہوں نے مجھے کتابیں نہ دی تو میری عمر پچاس سال ہے اور کپڑوں شکل و صورت سے شریف آدمی دکھائی دیتا ہوں گرمی بھی شدید ہے میں سڑک پر لیٹ جاؤں گا اور لوگ میرے گرد جمعوں گے اور پوچھیں گے کہ ہی مجھے دل کا دورہ تو نہیں پڑ گئے تو میں انہیں بتاؤں گا کہ بھائی لوگو ابھی دل کا دورہ پڑا نہیں ہے بلکہ پڑنے والا ہے کیونکہ اپنی مانپسند کتابوں کے اتنے نزدیک آ کر اگر میں ان کے بغیر یہاں سے جاؤں گا تو مجھے دل کا دورہ تو پڑے گئی تارک صاحب میری بات سنکا حس پڑے پھر انہوں نے مجھے انکار کی وجہ بتائی کہ ظاہر ہے کتابوں سے اب ان کی روٹی روزی پوری نہیں ہوتی اس لئے ملک شیکی ریڈی لگائی ہے وہ چاہتے تھے کہ کتابوں کی کوئی مناسب قیمت لگائے تو وہ ان کو ہاتھوں سے رخصت کرے لیکن پچھلے سال کوئی خریدار کسی توسس سے ان کے پاس آیا تارک صاحب نے مہمان کو چائے پلائی اور بعد میں تارک صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کتابیں کس باؤ لوگے تو مہمان نے دو ٹوک لفظوں میں بتایا کہ بیس روپے من ظاہر ہے کہ اس باؤ وہ کے بعد تارک صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کتابیں کسی کو توفے میں دے دیں گے لیکن آئندہ بیچنے کی بات نہیں کریں گے میں نے انہیں بتایا کہ مجھے تو بچوں کی کتابیں چاہیئے ہیں اور وہ بھی ان کی تیہ کردہ قیمت پر تو انہوں نے آماد کی ظاہر کر دی پھر انہیں سر کو مٹی سے بجانے کے لیے کپڑا باندھا اور کبھی ہوتی ہوگی لائبریری میں گھس گئے اور ان کے منع کرنے کے باوجود پیچھے پیچھے میں بھی باہر کڑکتی دھوبتی تو اندر اندھیرہ کسی نہ کسی طور پر ہم نے اپنی مطلوبہ کتابیں جن کی تعداد بتیس تھی نکالے لی اور میں دم بخود تھا جب ہر کتاب نکلتی اور ٹائٹل دیکھے بغیر نمبروں کی مدد سے ہم کتاب نکالتے جاتے ہم تقریباً ایک گھنٹے میں فارغ ہو گئے اور کتابوں اور فیرستائی کتب سمیز لائبریری سے باہر آگئے مٹی سے میرے کارٹن کا سوٹ کا ہشر ناشر ہو چکا تھا اور ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی باہر نکلے تو کپڑا لے کر سارمون جھاڑا اور پھر پورے زور و شور لیکن پوری اتحاد سے کتابیں بھی تب ڈرتے ڈرتے ان کے سرے ورک دیکھنے شروع کیے تو اس طرح میں نے اتنے سالوں کے بعد نیلہ توتا اور ویران میل کی شکلیں دیکھی میں نے وعدے کے مطابق تارک صاحب سے ان کتابوں کا حدیہ دریافت کیا تو انہوں نے بتیس کتابوں کی مجھ سے چھے سو چالیس روپے مانگے یعنی بیس روپے فی کتاب تو میں نے انہیں بٹوے سے نکال کر چونسٹ سو روپے دیئے انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ نہیں جانتے کہ اس ایک کے کتاب کو دھونڈ لے کے لیے مجھے کیا جتن کرنا پڑتے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے قیامت والے دین انہوں سے کوئی تقاضی نہیں کرنا جس کا میں نے ہس کر وعدہ گیا پھر ان کی بتائی ایک اور لائبریری پر شیخ غلام علی ان سنس کی بھی کئی کتابیں مجھے ملیں تعلیم و تربیت پڑھنے والے بچے راز یوسفی صاحب کو اچھی طرح جانتے انہیں بچپن سے ہی کہانیاں کہنے اور سننے کا شوق تھا جب ذرا بڑے ہوئے تو اسی شوق نے انہیں کہانیاں لکھنے پر اقصایا کچھ عرصہ بچوں کے رسالوں میں لکھتے رہے اور پھر بڑوں کے لیے لکھنے لگے کہانیوں کے علاوہ آٹھ دس کتابیں بھی لکھی وہ انتیس نومبر انیس سو بہتر کو لاہور میں فوت ہو گئے وہ عدیب بھی تھے شاعر بھی ڈراما اور ناول نگار بھی اس کا مطلب ہے کہ فیروز سنس کی طرف سے ان کی یہ شورہ افاق بچوں کی کتب ساٹھ کی دہائی میں چھپی اور ان کی یادیں آج بھی ہمارے دل میں زندہ ہیں فیروز سنس کی طرف سے مختلف عدیبوں کی کہانیوں پر مجتمع لیکن کتاب چھپی تھی چھپی تھی جس کا نام شاہکار کہانیاں تھا یہ کتاب بڑی اہام ہے اس کتاب کا ذکر مقبول جانگیر صاحب کے بارے میں مضمون میں بھی تھا اور سعید لکھ صاحب کے بارے میں مضمون میں بھی تھا کیونکہ ان صاحب کی ایک ایک کہانی بھی اس کتاب میں شامل تھی اسی طرح راز یوسفی صاحب کی ایک کہانی تاج محل بھی اس کہانی میں اس کتاب میں شامل تھی یہ تھی جی وہ کتاب اور اس کے ٹائٹل پہ آپ ان عدیبوں کے نام بہت خوبی پڑھ سکتے اسی طرح راز یوسفی صاحب کی ایک کہانی تاج محل بھی اس کتاب میں شامل تھی راز یوسفی صاحب اس کہانی میں بتاتے ہیں کہ مشرقی پنجاب کے ظلہ جلندر میں ایک چھوٹی سی تحصیل کا نام نوہ شہر ہے اس کا ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے جہاں دن میں صرف ایک بار گاڑی آتی تھی تو تب سٹیشن پر تھوڑی چیل پہل ہو جاتی تھی تازہ روٹی چائے گرم کی آوازوں سے سٹیشن کا محول گونج اٹھتا تھا لیکن گاڑی کے چلتے ہی ہر طرف ایک گہرہ سناٹا چھا جاتا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ سٹیشن نہ ہو کوئی قبرستان ہو سٹیشن سے باہر نکل کر ایک پکی سڑک ایک چھوٹے سے کسپے میں پہنچ جاتی جس کا نام سلوہ تھا یہ کسپہ سٹیشن سے ایک میل کے فاصلے پر تھا انہیں اس کسپے کے ٹوٹے پھوٹے گھروں گندے جہڑوں اور غلیز گلیوں سے اتنی ہی محبت تھی جتنی انہیں اپنی پیاری امی سے دی کیونکہ ان کی امی اسی کسپے میں پیدا ہوئی تھی اور اس طرح یہ چھوٹا سا کسپہ ان کا ننہال بن گیا تھا راز یوسفی صاحب کا تعرف دوننا بھی جوئے شیر لانے کے مترازف تھا اس کہانی کی یہ لائن سامنے کی حوائل زندگی کے پرتوں کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں وگرنا کہانی میں وہ ایک بہت غریب لڑکے کی داستان کہتے ہیں کہ کس طرح اس نے قسم پرسی میں تعلیم حاصل کر کے کرز لے کر انگلستان کا سفر کیا اور پھر اپنے گاؤں کو نہیں بھولا کیونکہ اس کے لیے اس کا تاج محل اس کا گاؤں ہی تھا لہذا اس نے تاج محل کے طرز پر اپنے گاؤں میں بھی تاج محل تعمیر کروایا مسجد بنوائی اور گاؤں کی ترقی کے لیے کام کیا اس کی نیکیوں کے وجہ سے جب وہ ایکسیڈنٹ میں فوت بھی ہو گیا تو ہر سال گاؤں کے لوگ اسے یاد کرنے کے لیے گاؤں میں ملہ لگاتے اور اس کی روح کے حصال کے لیے فاتح خانی کرتے اس کہانی میں لگتا ہے کہ راج یوسفی کی اپنی کہانی چھپی ہوئی تھی ایسی کہانیوں کی وجہ سے اس کتاب کو شاکار کہانیاں کا نام دیا گیا بہت سبق عموز اور پرسوز کہانی فیروسنس کی طرف سے مختلف عدیبوں کی یادگار کہانیاں لے کر ایک اور کتاب چھپی گئی جس کا نام تھا خوبصورت کہانیاں اور یہ تھی جی وہ خوبصورت کہانیاں اس کتاب میں راج یوسفی صاحب کی تین کہانیاں تھی اور واقعی یہ اتنی خوبصورت کہانیاں تھی کہ کارئین ان کہانیاں کو نہیں بھولے راج یوسفی صاحب کی اس کتاب میں پہلی کہانی کا نام جادو کا پتھر تھا جس میں دو قبیلوں کی دشمنی کا ذکر تھا جس میں ایک پتھر قبیلہ اور دوسرا دھات قبیلہ تھا ان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی تھی اور دھات قبیلہ اپنے دھاتی احتحاروں کی مدد سے پتھر قبیلے کو ہرا چکا تھا اور پتھر قبیلہ بھوکا مر رہا تھا کیونکہ اسے جنگل میں شکار کی اجازت نہیں تھی لیکن تب ہی پتھر قبیلے کے سردار ریڈ کی بیٹی میہ اس صورتحال کو بہتر کرنے کی ٹھان لیتی ہے اور اپنی نیکی سے دونوں قبیلوں کو ایک کر دیتی ہے راز یوسفی صاحب کی اس کتاب میں دوسری کہانی چیتے کا بچہ تھی یہ کہانی دو بہنوں کی تھی جن کے والد جنوبی افریقہ میں ایک شکارگاہ کے منتظم ہے چھوٹی بہن کو کسی پالتو جانور کی تلاش ہوتی ہے وہ ایک چیتے کے بچے کے پیچھے پیچھے جنگل میں چلی جاتی ہے تب بڑی بہن اس کو تلاش کرتے کرتے پیچھے جاتی ہے تو اس کا واسطہ انتہائی خطرناک جانوروں سے پڑتا ہے لیکن جب اسے بہن ملتی ہے تو اس حالت میں کہ اس کے ہاتھ میں ایک ننہ منہ چیتے کا بچہ ہوتا ہے اور جھاڑی کے پیچھے مادہ چیتہ بیٹھی ہوتی ہے بہت مزے کی کہانی تھی راز یوسفی صاحب کی اس کتاب میں تیسری کہانی کا نام سنیرے دیس کی شہزادی تھا یہ کہانی نیلو فر نامی ایک لڑکی کی تھی جو اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ چاٹ گام کے ایک جزیرے میں رہتی اور اس کے ذمہ لائٹ ہاؤس میں روشنی کر کے سمندر میں سفر کرنے والے جہازوں کی رانمائی کرنا ہے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک جہاز جزیرے کے قریب تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے مسافر ایک سمندری چٹان پر پناہ لیتے ہیں تو توفان میں بھی حمد نہیں ہارتی اور اپنے باپ کے ہمراہ صرف ایک کشتی کے ذریعے انہیں بچا لیتی ہے بہت ہی خوبصورت کہانی تھی راز یوسفی صاحب کے فروسنس کی طرف سے شائعہ انہوں نے سبھی ناولز ایک سے بڑھ کر ایک تھے انہی ناولز میں ایک ناول تھا کشمیر کی بیٹی یہ تھا جی وہ ناول کشمیر کی بیٹی اس میں پاکستان کے بننے کے فوراں بعد کے حالات بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک چودہ سالہ لڑکی جو ایک دہاتی لڑکی ہوتی ہے کی داستان ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سارا خاندہ نے ایک بم پھٹنے سے ہلاک ہو گیا اور وہ دنیا میں تنہا رہ گی تب اس کی ذمہ داری ایک حوالدار شیر دل لیتا ہے وہ اسے بیٹی بنا لیتا ہے لیکن وہ ملک کے لیے لڑنا جاتی ہے اس کا نام شاہینہ ہوتا ہے لیکن وہ بیس بدل کا شاہین بن جاتی ہے اور جنگ لڑنے چلی جاتی ہے وہ رضا کرانا طور پر اس دستے میں شامل ہوتی ہے جس کے ذمہ ایک پل کو تباہ کرنا ہوتا ہے بم تماہ ہو جاتا ہے اس کی ٹانگ میں گولی لگ جاتی ہے اور شیر دل شہید ہو جاتا ہے ایک دفعہ پھر وہ دشمن کی قید میں چلی جاتی ہے لیکن آزاد ہو جاتی ہے جنگ ختم ہونے کے بعد خدا اس کی سن لیتا ہے اس کی ملاقات اس کے ماں باپ سے ہو جاتی ہے جو اسے بچھڑ چکے ہوتے ہیں اور جب جنرل صاحب کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے تو اس کا بیاء اپنے بیٹے سے کر دیتے ہیں ایک لڑکی کی ہمت اور شجاعت سے برپور داستان جسے پڑھ کر کاری حیران لے جاتا ہے راز یوسفی صاحب کے ایک اور یادگاہ ناول تھا وہ کیا راز تھا یہ تھا جی وہ کیا راز تھا یہ ناول میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں اور ہر دفعہ پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے گوئے یہ ناول واقعی ایک راز ہے جس کی گتھی کو ہر دفعہ پڑھ کر ہمیں سلجانا پڑتا ہے راشد اور ساجد دو جڑواں بھائی ہیں جن کے چچا ایک سائنس دان ہے اور حکومت نے ان کے ذمہ کو پروجیکٹ لگایا ہوا ہے جس کو وہ سیدو شریف میں رہ کر پورا کر رہے ہوتے ہیں تو چند بدماش وہ راز ان کے چچا سے چھیننے کوشش کرتے ہیں انہوں نے سلیم نامی نوجوان کو سائنس دان کے ساتھ لگا دیا ہوتا ہے لیکن یہ دونوں بھائی اپنے چچا کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں سیدو شریف میں ان کے چچا کے گھر کے نظریک بہت بڑی دلدل ہوتی ہے جس میں خفیہ راستے بنے ہوتے ہیں اور ان میں ایک ظہری طور پر مخبوط الحواس لگنے والا شخص دادو سائی رہتا ہے جسے اس دلدل کے اندر ہی اندر ہزاروں راستوں کا علم ہوتا ہے آخر میں بدماش ان لڑکوں کے چچا کو غوا کر کے دلدل میں لے جاتے ہیں تو دادو سائی ان کی مدد کرتا ہے اور دونوں بھائی آخر اس گروہ کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں بہت مزے کا ناول ہے جب پڑھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ناول پڑھ رہے ہیں فرانس کے ایک عدیب جیکسن بونزون نے بچوں کے لیے ایک ناول لکھا تھا جس کا نام سمترہ کے یتیم تھا راز یوسفی صاحب نے اسے انگریزی زبان میں پڑھا تھا تب انہیں لگا کہ وہ جتنی دیر تک یہ کہانیاں اپنے محول کے مطابق نہیں ڈھالیں گے پاکستانی بچوں کو مزا نہیں آئے گا اور وہی ہوا راز یوسفی صاحب نے ہمیں دو بہن بھائیوں سے ملوایا جن کا نام شمی اور مینہ تھا اور اس کتاب کا نام تھا دو یتیم یہ تھا جی ناول دو یتیم وہ ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے شمی کے ہمیشہ خواش ہوتی ہے کہ اس کے والد ایک پیٹرول پمپ لگا لے اور تب جب اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواش پوری ہو جاتی ہے تو تقسیمیں ہندوستان شروع ہو جاتی ہے اچانک ان ہنگاموں میں شمی کے باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی ماں بھی صدمے سے مر جاتی ہے اور یہ دونوں بہن بھائی دنیا میں ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ جاتے ہیں انہیں یتیم بچوں کے کیمپ میں رکھا جاتا ہے جہاں یہ دونوں بہن بھائی علیدہ کر دیا جاتے ہیں وہ اپنی بہن کو ڈونڈنے ملتان جاتا ہے تو اسے راستے میں ایک لطیف نامی اجنبی ملتا ہے لیکن وہ محنت مزدوری کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس کا مالک اس سے بہت بدسلوکی سے پیش آتا ہے پھر وہ مالک کے ظلم سے تنگ آ کر ٹرین کے ذریعے کراچی آتا ہے جہاں ایک کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب شاہ صاحب جو موٹروں کا بزنس کرتے ہیں وہ شمی کو اپنا لیتے ہیں اور شمی کا اپنا شوق پورا کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے شاہ صاحب بیٹوں کی طرح اس پر اعتماد کرتے ہیں تب ہی گاؤں میں زمیدار صاحب کے بیٹے جعفر جس کے ساتھ شمی کی بہت دوستیں ہوتی ہیں لیکن وہ صرف اس وجہ سے ان کا گھر چھوڑتا ہے کہ کہیں وہ ان پر بوجھ نہ بن رہا ہو کا خط ملتا ہے کہ مینہ مل گئی ہے تب شاہ صاحب اور شمی ملتان جاتے ہیں تو مینہ ملتی ہے اور انہیں اپنی دکھ پر ہی کہانی سناتی ہے کہ کس طرح اسے ایک تھیٹر میں ناجنے پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن ایک تھانے دار صاحب کی میر بانی سو سے ازادی ملتی ہے دو بچوں کی حمت اور جورت اور آپس میں پیار کی لازوال داستان پر مبنی یہ بہت خوبصورت ناول ہے میں نے مضمون کی آغاز میں ہی بتایا تھا کہ راز یوسفی کے تمام ناول یادگار تھے اور انہیں یادگار ناولز میں سے ایک تھا سرکس کا ہاتھی یہ تھا جی سرکس کا ہاتھی اس ناول کا مرکزی کردار ارسلا وان ویز کے ناول سے مخوص تھا یہ دو بھائیوں زہد اور انجم کی کہانی ہے دونوں کو چڑیا گھر کے جانوروں سے عشق ہوتا ہے گھر کے حالات کے وجہ سے کئی سال پہلے انجم گھر سے باگ گیا ہوتا ہے اس کے فرار کی وجہ سے زہد پر اس کی امی کڑی نظر رکھتی ہے لیکن زہد بڑا ہو رہا ہوتا ہے امی کے سکول آنے کی وجہ سے بھی وہ اپنے ہمجماعتوں میں نکو بنتا ہے وہ چڑیا گھر کے ایک ہاتھی برما سے بہت انصیت رکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ برما اپنے وطن سے دوری کی وجہ سے بہت غمزدہ رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ اس ہاتھی کو برما ملک دریائے ایرہ وزی کے کنارے پر پہنچا دے آخر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب برما ہاتھی کو سرکس کے لیے لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ گھر سے بھاگ کر برما کے ٹرین کے ڈبے میں گھس کر اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے اور پھر سرکس میں اس کی ملاقات حامد اور مسرد سے ہوتی ہے زہد کو شک پڑتا ہے کیونکہ حامد ہر بات میں کھیل ختم پیسہ حضم کہتا ہے اور یہی فکرہ زہد کو یاد ہوتا ہے کہ اس کے بھائی انجم کے موں میں ہر وقت ہوتا ہے مسرد بھی اسی سرکس میں کام کرتی اور آخر ان دونوں بھائیوں کو ملا دیتی ہے اور دونوں بھائی اپنے باباپ سے ملتے ہیں سرکس کا ہاتھی کے بارے میں تعریف تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات تھے یہ ناول تو ساری عمر ہمارے دل کے نزدیک تھے اور رہیں گے مکتبہ علیہ کی طرف سے بھی راز یوسفی صاحب نے بہت لکھا اس سلسلے میں ان کا ایک ناول کا نام ڈاک کی چوری تھا یہ تھا جی ڈاک کی چوری یہ ایک ڈاکیہ کی کہانی تھی جس کا ستیلہ بھائی جائداد کے لالش میں اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور پینشن کے وقت اس کی ڈاک کے تھیلے چوری ہونے لگتے ہیں بہت مزے کی کہانی ہے دراصل ایک تو راز یوسفی صاحب نے کہانی کے موضوع پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور پھر لکھتے تو وہ خوب تھے ہی سندر بن کا خزانہ یہ تھا جی سندر بن کا خزانہ راز یوسفی صاحب کی ایک اور بہت پرسرار کہانی پر مبنی ناول تھا ہمارے دور میں کوئی لائبریڈی بچوں کے اس ناول کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی یہ ساری کہانی کا تعلق جس علاقے سے آیا وہ پہلے مشرقی پاکستان کا حصہ تھا اور آج کل بنگلہ دیش کہلاتا ہے سندر بن بنگلہ دیش کا ایک ایسا علاقہ ہے جو درائے برم پتر کے ڈیلٹا کی وجہ سے بے شمار جزیروں پر مشتمل ہے سندر بن میں ہی تین پروفیسرز کے ہاتھ مینڈک والے خزانے کی معلومات تین چابیاں اور ایک تختی لگتی ہے تختی پر لکھی عبارت پڑھنے سے پہلے ہی وہ تختی چوری ہو جاتی ہے اور اسی طرح تین پروفیسرز میں سے ایک کو تفضل نامی ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہوا کر کے ایک جزیرے میں قید کر دیتا ہے جبکہ دوسرے پروفیسرز کو شبہ ہوتا ہے کہ کئی خزانے کے لالچ میں پروفیسر خود ہی نہ بھاگ گیا ہو تا وہ ایک پرائیویٹ سراغرززان کی خدمات لیتے ہیں اور یہ کام پروفیسر فاروقی کرتے ہیں جو غائب ہونے والے پروفیسر تاہر کے عزیز ہوتے ہیں سندربن، کھلنا، چٹاگان کے درمیان کے بار بار سفر سے ہماری عمر کے لوگوں کو وہ علاقے یاد آتے ہیں جب کبھی وہ ہمارے ملک کا حصہ ہوا کرتے تھے بارکہ وہ سراغرززان کا بیٹا خالد اپنے دوست رعوف کے ساتھ مل کر نہ صرف پروفیسر تاہر کو ڈونڈ نکالتا ہے بلکہ خزانہ بھی ڈونڈ لیتا ہے بہت بے جگری سے لڑنے والے لڑکے کی داستان جس کی مطبیر انتہائی بڑے بدماشت سے ہوتی ہے آپ یہ ناول پڑھیں گے تو آشہ شکار اٹھیں گے دوسرے عدیبوں کے مضامین کی طرح میں نے اس مضمون میں بھی نیلا توتا کو آخر میں رکھا ہے اصل میں اس مضمون کی شان ہی یوں منتی تھی کہ اگر اسے خدا کے نام کے بعد نیلا توتا سے ہی شروع کیا جاتا اور پھر نیلا توتا پر ہی ختم کیا جاتا یہ تھا جی ناول نیلا توتا بلکہ میرے اپنے ذاتی خیال میں بھی فیروسنس کے ناول کی داستان بھی اسی ناول سے شروع ہونی چاہیے اور اسی سے ختم ہونی چاہیے لیکن دوستوں کے اتجاج پر یہ فیصلہ بدل بھی سکتا ہے کیونکہ خزانے کا راز کی بات ہوگی تو میں اس کے بارے میں بھی یہی کہوں گا اور یہی میرے جذبات چمائی کا مندر اور چار دوستوں کے حیرتنگی سفر کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوں گے نیلا توتا کہانی ہے ایک خانہ بدوش لڑکے کی جس کی زندگی ایک ریچ اور بکرے کے گرد گھومتی ہے اس کا پورا خاندان روٹی روزی کے سلسلہ میں جانوروں کا تماشا کرتا ہے تب ہی ایک استاد گاؤں میں آتا ہے جس کے پاس ایک نیلا توتا بھی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لڑکا تعلیم حاصل کرے اس استاد کی ساری جہدہ دیسی گاؤں میں ہوتی ہے اور دو زمیدار گرانوں کے جھگڑے کی وجہ سے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بلاخر یہ لڑکا پڑھ لکھ جاتا ہے اس ناول کا مرکزی خیال بھی ایک فرانسیسی ناول سے محفوظ ہے لیکن اسے اردو کا ایک شاکار ناول بنایا محترم راز یوسفی صاحب نے مجھے کبھی لگتا ہے کہ جنت میں ایک کالونی ہوگی جس میں ان سنیری عدیبوں کے گھار ہوں گے اور یہ اپنے اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے بچوں کے لئے کہانیاں لکھ رہے ہوں گے دنیا والے انہیں بھولے بیٹھے ہیں لیکن جنت میں ان کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا نام ہوگا میرا مضمون تو ادھر ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے احمد انان سٹوریز اس کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ